موسیقی ہی رمان الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ماما اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میچی مسارہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں شروع ہو چکی ہیں نزدہ خان سے زکام بلکل عام ہے تو میں سردی کو کم کرنے کے لیے نزدہ خان سے زکام ختم کرنے کے لیے ایک بہت مزدہ دار ریسیپ لائی ہوں آج ہم بنانے والے ہیں کون ویجیٹیبل سوپ اند تک دیکھنا آپ نے ہمارے پاس ہے چکن پانسو گرام مطر جو ہے میں نے نکالے ہوئے ہیں دو سو گرام چھے در سبزمیرچے ان کو میں نے کاٹ کے جو ہے سرکے میں بھگو دیا ہے سویٹ کورن ہے میرے پاس ہنڈر گرام اور کارٹ جو ہے کاٹ کے جو میں نے رکھی ہے وہ میرے پاس ہنڈر گرام اور اب ہم چلتے ہیں نیکس شیب کی طرف یہاں پر میرے پاس پین میں تقریباً 3 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہے اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں چکن جو کہ ہمارے پاس تھا 500 گرام اب ہم نے اسے ہلکا سا فرائی کر لینا یہ ایک بہت ہی مفید ریسیپی ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنی بہت مزیدار بھی ہوتی ہے اور آپ نے جو ہے اپنا فیڈ بیک مجھے کومن سیکشن میں ضرور دینا ہے تقریباً جو ہے ہم نے چھے سے سات منٹ جو ہے ہمارے پاس چکن اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ اس کے اندرے جو ایک عجیب سی سمیل ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو جائے اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ بنے اس لئے آپ نے اسے فرائی لاز نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر ہم ویسے بوائل کر لیتے ہیں تو وہ سمیل آتی ہے موسیقی چکن ہمارا وائٹ ہو چکا ہے ہم نے سے تقریباً چھے سے سات منٹ جو ہے فرائی کیا ہے اس کے بعد میرے پاس پانچ سے چھے جوے جو ہے لیسن کے تھے اور تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا میرے پاس فدرک کا تھا اور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کا کوئی زیادہ طب ہے نہیں رول اس میں لیکن یہ اپنے ایڈ لازمی کر دینا ہے کیونکہ یہ جو ہے اس کی سمیل ختم کرے گا اور ایک اچھا سا اس میں سے ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد تقریباً دو لیٹر جو ہے میرے پاس فانچی تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب ہم اسے کورٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ویٹ چلنے کے پندرہ منٹ تک ہم اسے پکائیں گے تو یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک جو کہ ہے میرے پاس ٹو ٹی سپون یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا یہ آپ نے اپنے ذائقے کے مطابق ایڈ کرنا ہے ابھی آپ کم ایڈ کریں اور بعد میں آپ ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ اس میں دوبارہ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے اب ہم اسے کورٹ کر دیتے ہیں اور ویٹ چلنے کے پندرہ منٹ بعد تک ہم اسے پکائیں گے تو ٹائمنگ آپ نے یاد رکھنی ہے تو یہ ہم نے اسے کورٹ کر دیا ہے اور ہم اسے پکنے کے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر میرے پاس ہے چھے ایڈت سبز میرچے جن کو میں نے کاٹ کر رکھا ہوا تھا اب میں اس میں ایڈ کریوں وینیگر وینیگر ہم نے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ یہ اس میں ڈپ ہو جائیں اچھی طرح سے تو ہم اس میں وینیگر ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں پندرہ منٹ جو ہے ویٹ چلنے کے بعد میں نے اسے کورٹ کیا ہے اور یہ بہت اچھی طرح سے نرم ہو گیا ہے اب ہم نے اسے سٹین کر لینا ہے یہ دیکھیں اب ہم اسے سٹین کر لیں گے اور جو سوک ہے وہ الگ کر لیں گے اور جو چکن ہے وہ الگ ہو جائے گا ہمارا اس سوک کو ہم نے بلکل میڈیم فلیم پر رکھتی ہے مطلب کہ بلکل مدام آنچ ہے ہماری ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مٹر اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا آنچ ہماری بلکل جو ہے لو ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس گاجے تھیں یہ ایڈ کر دیں گے اس میں یہ دیکھیں یہ تقریباً پانچ سے چھ منٹ بعد اس میں اچھا سا بوائل آ گیا اب جو ہے ہمارے پاس چکن تھا اس کو ہم نے بلکل جو ہے اس کی پیسیز الگ لگ کر لیا تھے اب ہم نے وہ اس میں ایڈ کر دیا اب ہم جو ہے اس میں چکن جو ہے ہمارے پاس تھا اس میں ہم ایڈ کر دیتے اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر دیں گے اس ٹائم پر آ کر آپ نمک وغیرہ چیک کر لیں اگر یہ کم ہے تو آپ اور ایڈ کر دیں تو مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا میں نے اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیا آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اسے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں سو مجھے کم لگا میں نے اس میں ایڈ کر دیا دوسری طرف میں یہ پاس تقریباً فور ٹیبل سپون جو ہے کان فلور کے ہیں اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے مکس کریں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا جو سوپ ہے وہ جو ہے گاڑا نہیں ہے پتلا ہے تو آپ یہ ایڈ کریں گے تو اس کا جو ہے ٹیکسچر جو ہے وہ تھوڑا تھیک ہو جائے گا تو کنسسٹینسی اس کی زیادہ ہوگی ابھی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا سوپ گاڑا ہے تو آپ اس میں ایک کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ کا سوپ پتلا ہے تو یہ اس کی کنسسٹینسی کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے پر آپ نے ایک اور بات کیا درکھنی ہے کہ جب آپ اسے ایڈ کر رہے ہوں تو آپ نے چمچ ہلانا بلکل نہیں روکنا ہے آہستہ آہستہ اس کو ایڈ کرتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ چمچ بھی ہلاتے رہنا ہے سو اب ہم اسے ایڈ کر دیں گے دوسری طرف میرے پاس ہے چار ادد انڈے ان کا بھی وہی پرپس ہے یہ بھی اس کو تھک کریں گے اور ایک بہت مزیدار ٹیسٹ بھی دیں گے اس کو سو اب ہم اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیتے ہیں جیسا کہ ہم نے کون فلور کو ایڈ کیا تھا چمچ ساتھ ساتھ ہم ہلاتے رہے تھے اسی طرح سے ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے چمچ ہمیں ساتھ ساتھ ہلانا پڑے گا تاکہ اس کے اندر جو ہے یہ بڑے بڑے ٹکڑے نہ بن جائیں اس کے سو ہم چمچ ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں ہم اس طرح سے اسے تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ چمچ ہلائیں گے بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اس کا اور اس سے بھی جو ہے جیسے ہم نے کون فلور ایڈ کیا تھا تو وہ گاڑا ہو گیا تھا اسی طرح سے یہ ایڈ کرنے سے بھی جو ہے ایڈ کرنے سے بھی جو ہے ہی گاڑا ہو جائے گا اور بہت مزیدار بنے گا سو یہ دیکھیں جس طرح سے میں ایڈ کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح سے ایڈ کرنا ہے میرے پاس جو انڈے تھے ان کا سائز چھوٹا تھا اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے انڈے ہو تو آپ چار ادد ایڈ کریں اور اگر آپ کے پاس جو ہے بڑے سائز میں ہو تو آپ تقریباً تین ادد ایڈ کر لیں سو یہ جہاں میں نے ایڈ اچھی طرح سے ایڈ کر دیا ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم اسے تقریباً ڈیڑ سے دو منٹ تک پکا لیں گے سو بہلے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اور ڈیڑ سے دو منٹ ہم اسے پکائیں گے اس کے بعد ہم اسے ایڈ کریں گے کالی میریس پاوڈر جو کہ ہے میرے پاس 2 ٹی سپون آپ اسے اپنی ٹیسٹ کی مدابی کام یا زیادہ کر سکتے ہیں سو یہ میں نے اسے ایڈ کر دیا ہے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے بعد ہم اسے تقریباً دو منٹ پکائیں گے تو لیجئے ہمارا بہت ہی مزیدار جو ہے کارن ویجیٹیبل سوپ تیار ہے تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور فیڈ بیک مجھے اپنے ضرور دینا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اور اوپر سے اسی خوشبو تو ماشاءاللہ پورا گھر میں ایک چکا ہے اس سے سو آپ نے بھی اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے موسیقی 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 مسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تو ہمارا بہت زبردست کارن ویجیٹیبل سوپ ریڈی ہے اب ہم نے اسے کرنا ہے چیک لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر لیں اور قریب موجود بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے یہ آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں آپ نے جو ہے اپنی ویڈیو کو اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اپنے عزیز و کارب کے ساتھ سب کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے کہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرسکیں آپ نے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھنا ہے اپنا بہت بہت خیال رکھنا ہے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے لافظ